ناظرین پاکستان میں عیدالعزا کب ہوگی کیا پیشکوئی کی گئی ہے تو آج کس ویڈیو میں تمام تر اہم تفصیلات جو ہیں اس سے میں آپ کو اگاہ کروں گا پاکستان میں زلحچ کا چاند نظر کب آئے گا بہت اہم خبر ہے انیس جون کو نظر آنے کا امکان ہے عیدالعزا انتیس جون باروز جمرات کو متوقع ہے اس میں کلائمٹ ڈیٹا پروسیسنگ سینٹر کیا کہتا ہے میکمہ موسمیات کی کیا ریپورٹ ہے کیا پیشکوئی کی گئی ہے اور یہاں ہم آپ آپ کو یہ بھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ عیدالعزا پر کتنی چھٹیاں ہوں گی تو شروع کرتے ہیں آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کلائمٹ ڈیٹا پروسیسنگ سینٹر کے مطابق جو ہے وہ چاند کی جو پدائش اٹھارہ جون کی شب نو بچ کر سنتیس میٹ پر ہوگی یہ اس طرح پاکستان میں بیس جون کو یکم زلحچ ہونے کا جو ہے وہ امکان ہے اب اس میں روحیت حلال کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس سے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کہ ہر اسلامی مہین مہینے کی انتیسویں تاریخ کو طلب کیا جاتا ہے اور اسی طرح اجلاس کے خطاب پر ہی چاند ناظر آنے یا نہ آنے کا حتمی اعلان مرکزی روحیت حلال کمیٹی ہی کرتی ہے تاہم اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چھٹیاں کتنی ہوں گی چھٹیوں سے متعلق جو ہے وہ آپ کو اگاہ کرتے ہیں کہ عیدالعزا پر انتیس جون یعنی انتیس جون باروس جمعہ رات کو ہونے کی صورت میں بدھ کو حج کی چھٹی ہوگی اس طرح عید کی تین چھٹیاں جمعہ جمعہ اور ہفتہ ہوں گی اعتوار کو چھٹی ہونے کے وجہ سے چھٹیوں کی کل تعداد پانچ ہو جائے گی اگر عیدالعزا تیس جون کو باروس جمعہ کو ہوتی ہے تو ایسی صورت میں جمعہ رات کو حج کی چھٹی ہوگی اس طرح عید کی تین چھٹیاں جمعہ ہفتہ اور اعتوار ہوں گی جمعہ کو عید ہونے کے صورت میں حج کی چھٹی ملا کر چھٹیاں جو ہیں ان کی تعداد کچھ اس طرح ہوگی کہ چار چھٹیاں ہو جائیں گی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ محکمہ موسمیات وہ کیا کہتا ہے عید زلحج کے چاند سے متعلق تو آپ کو بتاتے ہیں کہ محکمہ موسمیات کی بھی یہی رپورٹ ہے کہ پادائش جو ہے وہ چاند کی اٹھارہ جون کو نو بچ کر سینتیس منٹ پر ہوگی اور اس دوران جزوی بادل بھی ہو سکتے ہیں مطلب بادل بھی ہو سکتے اور مزید اس حوالے سے کہنا ہے محکمہ موسمیات کا حاصل کردہ جو معلومات ہیں ان کی بنیاد پر یہ بات کی جاری ہے کہ زلحج کا چاند انیس جون کو نظر آنے کا قوی امکان ہے مطلب انیس جون کو قوی امکان ہے چاند نظر آنے کا اس روز زلحج کی انتیس تاریخ ہوگی محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے وہ زلحج کا چاند انیس تاریخ کو نظر آنے کی صورت میں عید العظام ممکنا طور پر انتیس جون باروز جبرات کو ہو سکتی ہے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ہر سال ہر ماہ جو ہے چونکہ آپ کو پتا ہے مہینے کی انتیس وی تاریخ کو ہوتا ہے اور ہر اسلامی مہینے کی انتیس تاریخ کو طلب کیا جاتا ہے اس لئے چاند کی رویت کے حوالے سے متعلق جو حدمی اعلان ہے وہ مرکزی رویت حلال کمیٹی ہی کرے گی تو ناظر ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا احسار کرنا مت پھولئے گا چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ لیٹس نیوز جو ہے وہ آپ تک جو ہے وہ آپ کو موصول ہو آپ کو نوٹفکیشنز جو ہیں وہ ملتے رہیں پھر وقت کے لئے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ